بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کے ہاتھوں معاشرے میں موجود ہر طبقہ ہی پریشانی کا شکار ہے اور بڑی تعداد میں لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں تاہم شہری حکومت کی طرف سے بھیکاریوں پر کریک ڈاؤن کے بعد نہ صرف پیشہ وار بھیکاری سڑکوں سے کم ہو گئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں بھیکاری خواجہ سر بھی اس مہیم سے متاثر ہوئے ہیں متاثرہ خواجہ سروں نے شہری حکومت کے اس اقدام کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا اور صدر وزیر آزم چیر جسٹس اور پاکستان گورنر سندھ وزیالہ سندھ سٹی ناظم کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمیں متبادل روزگار فرام کریں مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائی ہوئے تھے ہمارا یہ مطالبہ ہے جب افتخار چول دی چیر جسٹس پاکستان نے ہمارے حقوق کا اعلان کیا ہے ہمیں کراچی کی کمیونٹی پولیس تنگ کرتی ہے ہمیں گاڑیوں میں لے جاتی ہے ہم سے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چھین لیتی ہے اور ہم سے اتنا برا سلوک کرتی ہے ہم پاکستانی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں سینئر عدالت کا حکم ہے خدروں کو بنیادی حقوق دیے جائیں تو حقوق تو پتہ نہیں کب ملیں گے ہمیں رمضان میں مانگنے میں نہیں دے رہے نہ کوئی ہمیں خیرات زکاة دیتا ہے نہ کوئی فطرانہ دیتا ہے ہمیں تو وہی بھویک دیتے ہیں لوگ ہم زکاة ویسے نہیں لینا پسند کرتے تو یہ ہمیں کیوں تنگ کرتے ہیں ملک میں جہاں مہنگائی ہے اور عوام مہنگائی کی ویسے سخت پریشان ہے وہیں کراچی کے خوصہ سسر بھی سڑکوں پر احتجاج کرنے اس وقت نکلے ہیں جب وزیر آزم پاکستان گورنر ہاؤس میں موجود ہیں خوصہ سسر نے وزیر آزم پاکستان چیف جسٹیز آف پاکستان اور سٹی ناظرین مستوہ کمال سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں متوازل روزگار فرام کیا جائے تاکہ وہ پیشاوار گزا گھر نہ بن سکے کیمرمین جیئے رفیق کے ساتھ چاند نواب انڈس نیوز کراچی